لیں جی خلیلو رحمان کمر صاحب کی مبینہ طور پر نازیبہ ویڈیو منظر آم پر آ گئی ویسے آج کل اے آئی کا دور ہے تو ہم اس وجہ سے ویڈیو کو مبینہ کہہ رہے ہیں اگر تو یہ ویڈیو حقیقی ہے تو خلیلو رحمان کمر صاحب کو شرم آنی چاہیے دوسروں کے کردار ان کے کپڑوں دوسروں کی بے ہیائی پر بات کرنے والا شخص خود کیسا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں خلیلو رحمان کمر کا غرور گھمنٹ اور تکبر اسے لے ڈوبا ہر دوسرے انسان کو خود سے کم تر سمجھنے والا دوسروں کو گھٹیا کہنے والا دوسروں کو زلیل و رسوہ کرنے والا آج ساری دنیا کے سامنے زلیل و رسوہ ہو گیا لیکن رکیے ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے ہر انسان کو موقع ملنا چاہیے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے خلیلو رحمان کمر کو چاہیے کہ اپنے کیے پر ان سب لوگوں سے مافی مانگے جن کا اس نے دل دکھایا تھا جنہیں خود سے کم تر سمجھتا تھا ان تمام لوگوں سے مافی مانگے اور سب سے زیادہ اپنے خدا سے مافی مانگے جس نے اس کو یہ دن دکھائے ہیں جب انسان پر اس کا غرور حاوی ہو جائے تو اس کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا اس وقت خلیلو رحمان کمر کے ساتھ ہو رہا ہے اگر تو یہ ویڈیو واقعی میں حقیقی ہے تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر اور شرم نہیں کہ خلیلو رحمان کمر صاحب ایک منافق انسان ہے جس نے ایک لکھاری اور شاعر کا لبادہ اور رکھا ہے مگر حقیقت میں وہ ایک حوض زیادہ انسان ایک تھرکی انسان ہے ایسا انسان جو خود کو حرف آخر دنیا کا سب سے ذہین اور قابل انسان سمجھتا ہے وہ ایک لڑکی کے جال میں ایسا پھنسا کہ ساری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا لیکن دوستو ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ایسے موقعوں پر انسان خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے شرمندگی کی وجہ سے بیزتی کی وجہ سے خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیلو رحمان کمر کو اپنے کیے پر معافی مانگنی چاہیے اور سب لوگوں کو انہیں معاف بھی کر دینا چاہیے یہی خلیل صاحب کے لیے بہتر ہوگا آپ کی اس پورے معاملے میں کیا رائے ہیں نیچے پومنٹ بوکس میں لازمی لکھئے گا